میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ قیرر مطرب اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کعبے کے بدرد دجا تویبہ کے شمسد دوحا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا پیرس میں موجود اسلامی بھائی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی درود پاک پہ شامل ہو جائیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جہاں جائیں دیکھنے کو بھیتے ہیں کہیں سہرہ بنائے کہیں جنگل بنائے کہیں بیابان ہیں تو کہیں ہریالی ہے کہیں سربی ہے تو کہیں گرمی ہے کہیں میرے رب نے اپنی قدرت کے ایسے ایسے نظارے اس دنیا میں رکھے کہ انسان کی اقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا شان ہے اور وہ قرآن پاک کی آیت گویا کانوں میں گوجنے لگتی ہے فَبِئَيْ أَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَا آپ اگر قدرتِ الٰہی کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو فقط انسان کی اگر جسم ہی کو دیکھ لیا جائے یہ جسم ایک ایسی فیکٹری ہے کہ جس کے ہر عزف کا الگ کام ہے ہر آرگن آف دا باڈی کا الگ یوزیج ہے اور اس کو قدرت میں اس انداز سے بنایا ہے کہ ایک لطفہ جو ہے ماں کے پیٹ میں وہ انسان کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ پوری فیکٹری جو آج ایک جوان آدمی کے جسم میں موجود ہے سننے کی طاقت ہے بولتا ہے دیکھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے رییکٹ کر سکتا ہے گرمی سردی کو محسوس کر لیتا ہے ذائقوں کو چکھ لیتا ہے اپنے دماغ کے ذریعے پلاننگز کر لیتا ہے اپنے ان آزا کے ذریعے بہت سارے کام کر لیتا ہے یہ رب ہی کی شان ہے کہ اس نے ایک چھے فٹ پانچ فٹ کے قد والے انسان کے اندر اتنی ساری چیزیں عطا فرما دی اہم ترین جو پارٹ ہے باڈی کا وہ دل ہے ہارٹ قلب عربی میں جس کو کہتا ہے اب دل جو ہے وہ بڑا نازک دل جسم کا حصہ ہے اور اس کی حفاظت کی بھی بڑی فکر ہوتی ہے میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دل سٹرونگ ہونا چاہیے صحت مند دل ہوگا تو وہ زندگی کی زمانت ہے زندگی اچھی گزرتی ہے اگر دل بضبوط ہوتا ہے اور لوگ اس کی فکر بھی کرتے ہیں آپ اس میں ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں جب آپ ہارٹ مضبوط ہونا چاہیے کہیں کوئی ہارٹ ڈیزیز نہ ہو جائے کہیں کوئی دل کے اندر بیماری نہ آ جائے جس کی وجہ سے میں دنیا سے چلا جاؤں یا معذور ہو جاؤں اب جو کولیسٹرول ڈائیبیٹک وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بہت ساری کیور کرتے ہیں ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے ان کے دل پر کم سے کم بوجھ جائے میرے پیارے اسلامی بھائیو دل کی دنیاوی بیماری تو نقصان کیا پہنچائے گی کہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا ہارٹ فیل ہو جائے گا لیکن یاد رکھیے دل کی کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ اگر وہ دل میں گھر کر جائیں تو جان نہیں جاتی بندے کا ایمان چلا جاتا ہے کچھ ہارٹ ڈیزیز ایسی ہیں کہ جو دل میں گز جائیں تو بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے آج کولیسٹرول کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں what are the reasons of heart attacks وہ کون سے reason ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جس سے heart attack ہوتا ہے یہ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا ہم میں سے کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دل کی باتری بیماریاں کونسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں اور میرے دل میں داخل ہو کر میرے ایمان کو برباد کر سکتی ہیں ہم میں سے کون جانتا ہے کس کو فکر پڑی ہے اور کیا معلوم وہ بیماریاں ہم نے پال رکھی ہو اور ان بیماریوں کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں یاد رکھیے جو گناہ ہے نا sins گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے روایتوں میں آتا ہے جو ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نکتہ پڑ جاتا ہے گناہ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتے کوئی ہدایت کی بات اثر ہی نہیں کرتی ارے یہ دل اجلا ہے کہ سیاہ ہے اس کی کس کو فکر ہے کیا اس دل کے ساف کرنے کی اب نے کبھی فکر کی حالانکہ حال یہ ہے کہ سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیاج جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے آج ایک بیماری کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ایک واقعہ سنیں اس سے مزید سمجھ آئے گا ایک مدرک فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے بڑا پیسے والا بزنس مین ہے اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے میں وہ دعا کیا کی یا اللہ آج میں اس طرح کا کھانا پرٹیکلر نہیں اس نے کھانے کا دیفینیشن بتائی مثال دیتا ہوں بریانی کھانا چاہتا ہوں اور فلا قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں وہ فقیر دعا مانگ رہا تھا تاجر جو برابر میں بیٹھا تھا اس نے دل میں بدگمانی کی نیگٹیف سوچا یہ مجھے بتانا چاہتا ہے اس لیے میرے برابر میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اگر یہ مجھے ڈائریک کہہ دیتا تو میں اس کو کھلا دیتا لیکن یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے اب میں اس کو یہ خانہ نہیں کھلا ہوں نیگٹیف اپروچ نیگٹیف تنکنگ بدگمانی کی اب تاجر نے تو بدگمانی کر لی فقیر نے کیا کیا دعا کر کے کونے میں سو گیا کچھ دیر بعد ایک شخص دھکا ہوا تباک بڑا سا پلیٹ اس پہ کپڑا بچھا ہوا اور لے کر مسجد میں آیا اور اس فقیر کو جگایا اور بڑی آجزی کے ساتھ اس کو پیش کیا حضور یہ کھانہ آپ کے لئے لائے جب تاجر نے غور سے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جو فقیر تھوڑی دیر پہلے دعا کر رہا تھا اب تاجر تو تاجر تاجر ہوتا ہے بزنسمنٹ ہوتا ہی اکل مند ہے اس نے پورا پکڑ لیا اس کو جو لے کر آیا تھا کھانا اس کو کہا تم کیسے یہ والے کھانے لے کر آئے تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کیسے تم مسجد پہنچے اور وہی آئیٹمز لے کر آئے اس میں راز کیا ہے اب اس نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ تم اس فقیر کو پہلے جانتے تھے اس تاجر نے اس کو کہا جو کھانا لے کر آئے کہتا ہے نہیں میں تو اس کو نہیں جانتا پہلی ملاقات پھر کیسے کھانے لے کر آگئے اس نے کہا ماملہ یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں غریب آدمی ہوں بہت عرصے سے ایک سال سے میری بیوی یعنی میری زوجہ اور میری بیٹی اس طرح کے کھانے کھانے کی تمنا کر رہی تھی کہ ایک سال سے مجھے کہہ رہے تھے ابو گھر میں ہم نے یہ پکانا ہے میں تھوڑے 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 میں نے پیسے جمع کیے اور آج میرے گھر میں یہ کھانا بنا تھا سوچی ہے سنیے گا کہتے ہیں آج میرے گھر میں یہ کھانا بنا اب کھانا وغیرہ لاکر بیوی کو گوش وغیرہ دیا کہ کھانا بناو آج تم دونوں کی خواہش پوری ہوگی کوئی کھانا پکے گا جو تم ایک سال سے مجھے کہہ رہے تھے کہتے ہیں میں نے گوش وغیرہ دیا سامان دیا سو گیا آنکھ تو کیا لگی قسمت انگڑائی لے کر جاگو تھی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آقا نے فرمایا آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہے اس کا قیام مسجد میں ہے جو خانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں ان خانوں کی اس کو بھی خواہش ہے اس کے پاس لے جاؤ وہ اپنی خواہش کے مطابق کھالے گا اور اس کے بعد تمہیں واپس کر دے گا جتنا کھانا ہوگا کھالے گا پھر تمہیں واپس کر دے گا بکیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے جو بکیہ ہوگا اس میں برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں آقا نے یہ فرمایا اب وہ فقیر اس کی تو لاتری غریب آدمی تا لاتری نکل آئی کہ آقا خواب میں آگئے اور اب فرماتے جا کے یہی کھانا دے دو حق بدینے والے کا غلام تھا کہتا ہے میں خوشی خوشی کھانا لے کر آگیا اب وہ تاجر سر پکڑ کے بیٹھ گیا اب پیسے والا ہے نا بعض اوقات ہر چیز کو پیسے میں تولتا ہے کئی باتیں عشق کی ہوتی ہیں عقل کی نہیں ہوتی ہیں کئی باتیں فیصلے دل کے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا عقل کو تنقید سے فرصت کہاں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں عشق پر آمال کی بنیاد رکھا ایک اور شایر لکھتے ہیں نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوم عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اب وہ تاجر کہتا ہے بھائی ایک کام کرو تم غریب آدمی ہو مزدور ہو یہ خانہ پکا کر لائے ہو ایسا کرو میں تمہیں اس خانے پر تم نے جتنا خرچہ کیا ہے نا وہ سارا مجھ سے لے لو یہ ثواب مجھے دے دو جو تم نے کمایا دیا وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اس نے کہا اچھا ایسا کرو دس مسکال سونا لے لو وہ زمانے کا کوئی یہ وہ ہوگا وینگ اسکیل ہوگا کہ دس مسکال سونا لے لو مجھے یہ نیکیاں دے دو وہ کہتا ہے میں نہیں دے سکتا اچھا تھوڑا حصہ دے دو مجھے اپنی نیکی میں سے کوئی تھوڑا پارٹ مجھے دے دو کہتا ہے میرے آقا خواب میں آئے آقا نے فرمایا کھانا دے دو میں جنت کی زمان لیتا ہوں میں تمہیں کیسے دے دو وہ کہتا ہے بیس مسکال لے لو تیس مسکال لے لو پچاس مسکال لے لو کچھ تو دے دو وہ کہتا ہے تم ساری دنیا دے دو میں نبی نے جو عطا کیا ہے تمہیں نہیں دے سکتا اب یہ تو چلا گیا نا اب وہ تاجر افسوس کرنے لگا اے میرے پیارے اسلامی بھلیو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا سیکھنے کو یہ ملا کہ ہم کسی کے بارے میں نیگٹیو نہ سوچیں بدگمانی نہ کریں مسلمان کے لیے ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں یہ بدگمانی جو ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو اگر وہ اچھا سوچ لیتا کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے دعا کر رہا ہے میں کھلا دیتا ہوں لیکن اس نے نیگٹیو سوچا تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا اچھا سوچیں امیر اللہ صلی اللہ بڑی پیاری بات فرماتے حسن زن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں یہ ذمہ دار اگر چاہیں تو لکھ لیں بڑا پیارا جملہ ہے حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور بدگمانی کی اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ہمیشہ مسلمان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے آئیے درود پاک پڑھ لیں سلو علی الحبیب اور بات ہوئی تھی دل کی نا دل جو بدلتا ہے نا اس پر ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر سبحان اللہ میرے آقا کا دل منور وہ ہے جس کے صدقے ہمارے دل اچھے ہوں گے آلہ حضرت لکھتے ہیں نا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا وہ آقا دعا کیا کرتے یا مکلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ تو ہمیں بھی دل کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اب آئیے کچھ سنتے ہیں کہ بد گمانی کیا ہے نیگٹیو اپروچ نیگٹیو تھنکنگ قرآن مجید فرقہ نے حمید ارشاد فرماتا ہے پارہ چھپیس سورہ خجرات آیت نمبر بارہ یا ایوہ الذین آما نجتنبو کثیرم من الظنی انہ بعد الظنی اثم ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اس آیت کریمہ میں جو بعض گمانوں کو گناہ قرار دینے کی وجہ آئی ہے نا امام فقر الدین رازی اس کے تحت لکھتے ہیں کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کر رہا ہو یاد رکھیے گمان کی دو قسمیں ہیں حسنِ زن اور سوے زن اچھا گمان اور برا گمان اب اچھا گمان کیا ہے ہمیں یاد رکھیں حسنِ زن ایک وقت تو واجب ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے میرا رب میرے لئے ہمیشہ اچھا کرتا ہے مجھے امید ہے میرا رب میری بخشش فرما دے گا روایتوں میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ویسا ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے بندہ اچھا سوچتا رہے رہے اب اچھا کرتا رہے گا جو اپنے رب کے بارے میں نیگٹیو سوچتا ہے اس سے برا آدمی کون ہے رب تو وہ ہے جو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے ایک گناہگار شخص اس کے انتقال کا وقت آیا بڑے گناہ کی اس نے اس کی ماں نے کہا بیٹا تو نے کوئی نیکی نیکی تیرا آخری وقت ہے تیرا بنے گا کیا کہتا ہے ماں ایسا کرو ایک انگارہ اٹھاؤ میرے ہاتھ پر رکھ دو ماں نے کہا بیٹا یہ کیسی فرمائش کر دی آخری وقت ہے کہتا ہے ماں میرے ہاتھ پر تم انگارہ رکھو گی ماں کہتی بیٹا میری شفقت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ تیرا ہاتھ جلا دوں کہا ماں میرا رب تجھ سے ماں سے ستر گناہ زیادہ چاہنے والا ہے میں گناہگار صحیح میرا رب مجھے نہیں جلائے گا ہوایتوں میں آتا ہے جب وہ بندہ قبر میں پہنچا ارشاد ہوا جا تیرے اچھے گمان کی وجہ سے میں نے تیری مقفرت فرمائی اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے وہی تو ہے جس نے سب کچھ عطا فرمایا ہے ہم تو بغیر کپڑے کے پیدا ہوئے تھے پہننے کو کپڑے اس رب نے دی ہمارے پاس خانہ نہیں تھا خانہ رب نے دیا میں بولنا نہیں آتا تھا زبان اس رب نے عطا فرمایا آج ہم جو کچھ ہیں وہ رب ہی کے تو عطا ہے اور انشاءاللہ وہ راضی رہا وہ ہم سے انشاءاللہ ضرور ہم پر رحمت کی نگاہ کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے انشاءاللہ رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور مومن سالح نیک آدمی ہونا کوئی اور اس کی کوئی مستیک سامنے بھی آ جائے تو اچھا گمان پوزیٹیو رکھیں اس کے لئے یہ مستحب ہے اور جو بد گمانی ہے وہ بھی دو قسمیں ہیں ایک جائز ہے اور ایک ممنوع جو جائز ہے بد گمانی وہ کیا ہے یعنی ایسا بندہ جو سب کے سامنے برائیاں کرتا ہو سب کے سامنے شراب پیتا ہو سب کے سامنے ماد اللہ بے حیائی کے کام کرتا ہو تو اب اس کے بارے میں برا سوچنا یا بد گمانی کرنا غلط نہیں ہے کیونکہ اس کو خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد عمجد علی آزمی جو باہر شریعہ جنہوں نے لکھی ہے کتنی پیاری ڈیفنیشن دیتے ہیں فرماتے بے شک مسلمان پر بد گمانی حرام ہے مگر جبکہ کرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں مثلا کوئی شراب خانے سے باہر نکل رہا ہے تو فرمایا اب اسے دیکھ کر شراب خور گمان کیا تو اب اس کا قصور نہیں اسی کا قصور ہے کہ اندر کیوں گیا تھا تو یہاں حرام نہیں ہوگا لیکن خامہ کھائیں کسی کے بارے میں برا خیال کا جمع لینا یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں درست نہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد گمانی سے بچو بے شک بد گمانی بد ترین جھوٹ ہے حدیث پاک کے الفاظ ایک اور دکھا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا تو اے بیرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں اب آئیے ہم بد گمانی کب کرتے ہیں آپ کہیں گے اتنی دیر سے آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم تو بد گمانی نہیں کرتے ہو سکتا کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو یہ دل کی ایک بیماری پر بیان تو کیا ہے انہوں نے لیکن میں تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں اب میں آپ کو کچھ اگزیمپلز دیتا ہوں ہم نے کسی دوست کو فون کیا کس نے فون نہیں اٹھایا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی پوزیٹیو بات ذہن میں آتی فوراں کیا بات ذہن میں آئی دیکھو یار کیسا مغرور ہو جائے میرا نمبر دیکھ کر فون نہیں اٹھا رہا پہلے تو کام ہوتا تھا تو روز فون کرتا تھا اب میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا ہاں بھائی اب اس کا مطلب تھوڑی ہے اب میس کول دیکھے گا پھر بھی فون نہیں کرے گا پیسے خرش نہیں کرنے اس کو نیگٹیو سوچنا شروع اس کے بارے میں برا گمان کرنا شروع ارے بھائی سوچیے وہ اس وقت نماز بھی تو پڑھ سکتا تھا ہو سکتا ہے موبائل سائلنٹ پڑھا ہو ہو سکتا ہے سو رہا ہو سوتے میں تو کوئی فون نہیں اٹھاتا نا ہم اجتماع میں بیٹھے ہیں میں نے آپ کا خود فون سائلنٹ کروایا ہے اگر ابھی کسی کا فون آ رہا ہوگا اور وہ یہ سوچے دیکھو یار میرا نمبر دیکھ کے فون نہیں اٹھا رہا بڑا آدمی ہو گیا مغرور ہو گیا ہے جب کام ہوتا ہے جب فون اٹھاتا ہے جب میرے کام ہے تو میرا فون نہیں اٹھاتا Always negative سوچنا اور گناہ اپنے دل میں بڑھائی چلے جاتا کسی کے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے پیغام آیا وہ نہیں ہے ہاں گھر میں بیٹھا ہوگا پھر بھی جھوٹ گول دیا بار سے negative سوچنا شروع ہاں بھائی اب تو کہاں گھر میں بلائے گا جب کام ہوتا ہے تو پھر گھر میرے آ جاتا ہے negative وہ نہیں آیا negative سوچنا شروع ہاں پیسے والوں کی دعوت میں جائے گا ہمارے گھر پہ کب آئے گا بھائی ارے بھائی اس کا accident ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کو کوئی problem ہو سکتی ہے لیکن always think negative آپ دیکھ لیں کاروبار کے اندر ایک دن کسی کی payment late ہو جائے ہاں یار وہ تو ہے ہی چیٹر ارے بھائی کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی اس کے ساتھ ہم positive کیوں نہیں سوچتے حالانکہ آپ دیکھیں بعض وقت کسی کے بارے میں آپ negative اگر سوچ لیں کہ کسی کو آپ نے بلایا وہ نہیں آیا آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ یار یہ اس نے غلط کیا میری دعوت پر نہیں آیا اور جناب بڑا مغرور ہو گیا ہے پیسے والوں کے پاس جاتا ہے میرے پاس نہیں آتا اور دوسرے تیسرے دن وہ ملتا ہے جب اور آپ پوچھیں یار آپ آئی نہیں تھے تو بتاتا ہے یار میری والدہ بیمار ہو گئی تھی پھر اپنی شرمندگی ہوتی یار میں تو کیا کیا سوچ لیا تھا اس کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ negative سوچ چکے تھے آپ آپ نے گناہ کر لیا تھا ارے یہ کیسی سوچ ہے ہماری ہمارے اسلاف تو وہ تھے جو ہمیشہ positive سوچتے کبھی ان کے بارے میں negative نہ سوچتے لیکن آج ہم اپنے دلوں کے دراب ہر چیز میں دیکھ لیں صبحوں سے لے کر شام تک گاڑی چلا رہے ہیں برابر سے کوئی گاڑی تیز کر کے نکلا اب برا سوچنا شروع اس کے بارے میں ہاں بھائی مغرور ہو گیا بڑی گاڑی لے لیے نا آپ تو دکھائے گا نا ارے آپ نے اتنی دیر میں اتنے گناہ کما لی کھانا کھا رہے ہیں سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کسی نے کپڑے کوئی دوسرے قسم کے پہن لیے اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کسی نے نیا کاروبار شروع کیا اس کے بارے میں برا سوچنا شروع ہمیشہ مسلمان کے لیے ہمارے دل میں پوزیٹیف تھنکنگ کیوں نہیں آتی خاندان میں دیکھ لیں فلان جگہ اس نے رشتہ کر دیا نیگٹیف سوچنا شروع فلان اس نے دعوت کی ہے نیگٹیف سوچنا شروع میں اس کی مثالیں دوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی میں اشارے دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ سوچیں گھر میں تیسرے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کیا پوزیٹیف ہوتی ہے یا نیگٹیف ہو رہی ہوتی ہے دو دوست بیٹھ کر جب تیسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں ہاں ہاں وہ ابھی پاکستان سے آیا ہے مجھے پتا ہے کیسے آیا ہے وہ بھی غلط کام کر کے آیا ہوگا رشوت دے کر آیا یہ کر کے آیا وہ کر کے آیا ہم نے نیگٹیف ہی سوچنا ہے یہ اچھی بات نہیں اور ابھی آپ نے سنا کہ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور یہ بدگمانی میرے پیارے سلائیم بھئی ایسی دل کی بیماری ہے کہ اس میں جو ہے نا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر گناہ کرنے کے لیے بعض وقت ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے بندہ جھوٹ کسی کو بولے گا کسی کو سامنے ہوگا جب ہی بولے گا نا دیوار کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا کوئی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے غیبت کرنے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے ماد اللہ بدنگائی کوئی کرتا ہے تو کسی کو دیکھتا ہے تو بدنگائی ہوتی ہے نورملی کئی گناہ کرنے کے لیے کوئی ایک دو شخص چاہیے ہوتے ہیں مگر بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ کوئی بھی نہ ہو کمرے میں بندہ اکیلہ بیٹھا ہو برا سوچتا جائے دل میں اس کو قرار دیتا جائے اور گناہ کبیرہ کرتا چلا جائے اکیلے اکیلے گناہ کا میٹر چلاتا رہتا ہے اور یاد رکھیں جو بدگمانی کرنے والا ہوتا ہے نا تو کبھی پور سکون نہیں ہوتا وہ سب کے بارے میں برا سوچتا رہتا ہے خود بھی بیچین رہتا ہے اور جو سب کے بارے میں پوزیٹیو سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے حسن اذن رکھتا ہے وہ سکون کی نیند بھی سوتا ہے تو میں آپ کو فارمولا بھی دے رہا ہوں اگر آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں نا تو نیگٹیو سوچنا چھوڑ دیجئے برا سوچنا چھوڑ دیجئے اور خاص طور پر نیک لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ علماء اکرام پیران ازام اچھے خاصے نیک لوگوں کے بارے میں بھی نیگٹیو سوچتے ہیں ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں یار کہ اس کے اندر کیا ہے یہ کرامت بھی دکھا سکتا ہے کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول حضرہ چیک تو کرو بدگمانی بڑوں کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں یہ بہت بری بات ہے ایک باقیہ آپ سن لیجئے کہ ایک بار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نکل کرتے اس واقعے کو کہ ایک صاحب اولیاء اکرام میں سے تھے آپ کی خدمت میں بادشاہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا اس اللہ کے ولی کے پاس کچھ سیب پڑے ہوئے تھے تو حضور نے ایک سیب بادشاہ کو دیا اور کہا کھاؤ اس نرس کی حضور آپ بھی کچھ کھائیے سنانچہ آپ نے بھی کھائے بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو سب سے بڑا اور خوش رنگ کا سیب بہنا خوبصورت سے پڑا ہوئے جو چھلی کے اندر اگر یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے یہ مجھے دے دینا تو میں مان جاؤں گا یہ اللہ کے ولی ہے یہ آج کل بڑا چل رہا ہے نا ارے بھائی یہ کام اگر یہ جواب دے دیں گے نا یہ کر دیں گے تو پھر میں مانوں گا اللہ کے ولی ہے باقی یہ نہیں کیا تو خطہ زیرو کر دیں گے اپنے وہ بادشاہ بھی یہ کرنے گیا تھا یہ سیب مجھے مل گیا تو میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ بھائی یہ اللہ کے ولی ہے تو کیا کیا وہ بزرگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں ایک بار مصر گیا تھا ایک واقعہ سنانے لگ گیا اور وہاں ایک بہت بڑا جلسہ تھا جس کو آپ سرکس بھی کہہ سکتے ہیں تماشے دکھانے والے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس گدہ ہے اور اس گدے کی آنکھوں پہ پٹی بننی ہوئی تھی اب ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی یعنی کیا کیا جاتا اس کے اندر کہ چار پانچ لوگ ہوتے ان کا کچھ سامان ہوتا اس کا سامان اس کے پاس رکھ دیتے اس کا اس کے پاس رکھ دیتے سب کا مکس کر دیتے اور گدے کی آنکھوں پہ پٹی بانتے اور وہ گدہ کیا کرتا تھا مزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ساری مجلس کا دورہ کرتا اور جس کے پاس جو چیز دوسرے کی ہوتی وہاں جا کے اپنا سر لگا دیتا کہ یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے کمال دکھاتا تھا کہ کس کی چیز کس کے پاس ہے یہ واقعہ سنانے کے بعد وہ مزرگ فرماتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سیب نہ دیں تو ہم ولی نہیں ہیں اور اگر دے دیں تو جو اس گدے نے کام کیا اس سے بڑا کیا کام کیا سیب اٹھا کے دے دیا بادشاہ کو لیکن کیا کہتے ہیں ہم سیب تجھے نہ دیں تو ہم ولی نہیں اور اٹھا کے دے دیں تو جو اس گدے نے کام کیا تو اس میں میرے اور اس میں فرق کیا رہا اللہ والوں کو چیک نہیں کیا جاتا ہماری اوقات نہیں ہیں ہم اپنے اندر رہیں اپنے گناہوں کو چھوڑیں اپنی برائیوں کو نکالیں یہ جو ٹیسٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے نہیں اچھی نہیں ہوتی بہرحال تو آج ہم نے پیارے اسلامی بھائیوں مختصر سے بیان میں باتیں تو بہت ساری یہ کرنے کی تو اب آجائیں بدگمانی کے چند علاج آپ کہیں گے حضرت بیماری تو بتا دی کچھ علاج بھی تو بتائیں ٹھیک ہے نیگٹیف سوچ لیتے ہیں ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات کسی کے بارے میں مائنس تھنکنگ آ جاتی ہے تو دعوت اسلامی کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرض ڈائیگناؤز بھی کیا جاتا ہے مرض کی تشخیص بھی کی جاتی ہے اور علاج بھی دیا جاتا ہے یہ ایسا شفا خانہ ہے جہاں دل کے باطنی امراض کا علاج ہو رہا ہے کروڑوں کے دل صاف ہو گئے آپ بھی دل کو چمکانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے روحانی اسپتال میں داخلہ لے لیجئے جس کے ڈاکٹر کون ہیں امیر علی سنت ہیں جو مدنی نسخے دے دے کر دلوں کے زنگ کو دور کر رہے ہیں مدنی مذاکرے جس کی دوائی ہے مدنی چینل جس کی ٹریٹمنٹس ہیں دیکھتے رہیے مذاکرے دیکھتے رہیے مدنی چینل انشاءاللہ اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیے انشاءاللہ یہ دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جائے گا بہرحال چند علاج پھر بھی میں دے دیتا ہوں بتا دیتا ہوں ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن زن رکھتا ہے نا اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے اور جو بدگمانی کی عادت کبیح میں مبتلا ہوتا ہے اس کا دل وحشتوں کی آماجگاہ بنتا ہے کسی کے بارے میں پوزیٹیو سوچنا ہے نا تو اس کی خوبی بھی رکھیں ایک ہوتی دیکھیں ایک ہوتی ہے گھرے لو مکھی اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی گھرے لو مکھی کہاں بیٹھتی ہے دائر ایک جا کے گندگی پر بیٹھے گی جہاں گند ہوگا نا وہاں جا کے بیٹھے گی اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھے گی پھولوں پر جا کے بیٹھے گی تو بننا ہے تو شہد کی مکھی بن جاؤ نا کسی کے بارے میں سوچو تو اس کی خوبی سوچ لو کہ میرا بھائی کتنا اچھا ہے میرا بھائی نمازی ہے میرا بھائی نیک ہے غریبوں کی مدد کرنے والا ہے یہ گھرے لو مکھی نہ بنو کہ جس کے اندر جو برائیے جا کے اسی کو نوٹ کرنا ہے اسی برائی کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نہیں always think positive پھر ایک اور بڑی پیاری بات عربی کا مقالہ ہے جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں جو خود اگرائیاں کرتا ہے نا وہ تو سارے برے نظر آتے ہیں تو اپنے آمال اچھے کرے تو انشاءاللہ حسنِ زن کی عادت پڑ جائے یاد رکھئے خبیص گمان خبیص دل سے پیدا ہوتا ہے اب اداوت کی حدیث ہے اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے اب مفتیہ مدیار خان اس حدیث کے تحت کیا فرماتے ہیں مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا ان پر بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو آج نیت کرلیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچیں حضرت سیدنا مقہول دمشقی کتنی پیاری بات فرماتے ہیں آج ہم بڑے عجیب لوگ ہیں کوئی عبادت کرتا ہے تو بھی برا سوچتے ہیں ہاں ہاں ہمیں دکھانے کے لئے قرآن پڑھ رہا ہے ہاں ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے مجھ سے پوچھو بار جا کے کیا کرتا ہے ہرے نماز پڑھ رہا ہے اچھا گمان تو کر لو کوئی ناج شریف پڑھ رہا ہے تو بھی جناب نیگٹیف تینکنگ نہیں نہیں جناب یہ دوسروں کو دکھانے کے لئے پڑھتا ہے آج بڑی بنا بنا کے پڑھ رہا ہے یعنی کوئی نیکی کر کے سواب کمارا ہے اور ہم بدگمانی کر کے گناہ کمارا ہے یہ کیسی بے وکوفی ہے حضرت سیدنا مقہول کیا فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتا دیکھو کوڑھ روتا ہے تو بھی بدگمانی کرتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے روتا ہے وہ کیا فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رو اسے ریاکاری نہ سمجھو ایک دفعہ میرے دل میں کسی شخص کے بارے میں یہ خیال آیا تھا تو ایک سال تک میں رونے سے محروم رہا تھا کہتے میں نے کسی کے بارے میں برا خیال کر لیا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے رو رہا ہے کہتے ہیں ایک سال تک میں رونے سے محروم ہو گیا یہ بدگمانی ہے نا کسی کی نیکی میں بدگمانی کرو گے اپنی نیکی نہ چلی جائے آپ ذرا غور کرو آپ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا نماز پڑھنے میں مزاہ رہا ہوتا ہے تلاوت کرنے میں لطف آرہا ہوتا ہے ذکر و اسکار کرنے کا جی چاہتا ہے اور اچانک کچھ دن آتے ہیں یہ سب چیزیں چھن جاتی ہیں بندہ وہ لطف نہیں اٹھا باتا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کر لیا اللہ کی ناراضگی کر لی یاد رکھو یہ عبادت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی تلاوت کرتا ہے کوئی غریبوں کی عبادت کرتا ہے کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اس کا کوئی کبال نہیں ارے رب کی عطا ہے اسے عبادت کی توفیق بھی ہے بندہ خود نماز پڑھتا ہے یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے مجھے رب نے عطا کیا ہے توفیق بھی ہے تو میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ارے ابھی آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں مسجد کس کا گھر ہے کس کا گھر ہے تو کیا خدا ہیں بھائی لاکھوں لوگ رہتے ہیں پیرس میں اتنے سے کیوں آئے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے وہی آتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی آسکتا ہے بغیر اجازت گھنٹی بجا کے بولے آپ کے گھر میں رہنا ہے آپ کو کون ہے بھائی کیسے آگئے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں کوئی نہیں آسکتا اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے گھر میں کیسے آگیا نیکی کی طاقت کوئی نہیں دے سکتا مگر اللہ کی قدرت سے اللہ عطا فرماتا ہے تو ہمیں ہمیشہ رب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ مولا تو نے توفیق دی ہے تو جب نیکیوں میں لذت حاصل نہ ہونا تو در جاؤ میرا کوئی گناہ ہے جو مجھ سے یہ نیکی چھوڑوا دی گئی مجھے سجدے کی توفیق نہیں مل رہی مجھے تلاوت کا موقع نہیں مل رہا بندہ یہ نہ کہے میں قرآن نہیں پڑتا ارے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دی جا رہی ہے ہم ہوتے گون ہیں یہ کہنے والے کہ میں قرآن نہیں پڑتا ارے تمہیں توفیق نہیں دی گئی تم قرآن پڑھو تمہیں رب کی طرف سے اجازت نہیں ملی اس کی مسجد میں آؤ تمہیں مہمان بننے کا موقع نہیں دیا جا رہا اپنے عمال کے بارے میں سوچو اور معافی مانگو اپنے رب سے کہ مولا پھر اپنے گھر کا مہمان بنا لے گناہ جو ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائی میں نے تو ایک گناہ پر بات کی نا یہ تو لسٹیں گناہوں کی بے حیائی کے کاموں میں آج مسلمان مبتلا ہے آج بے پردہ عورتوں سے دوستیاں بدکاریاں شراب کیسی نو کلبز کون کونسی برائی کی بات کروں نماز پڑھنے کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جھوٹ ہماری زبانوں پر گالی ہماری زبان پر ماباد کو ستانا ہمارا وطیرہ ارے کوئی ایک گناہ ہو کوئی ایک خطا ہو تو بات کی جائے درہا سوچئے میرے پیارے اسلام میں نے آپ کو بیان کے شروع میں کہا تھا ایک گناہ دل پر سیاہ نکتہ ڈال دیتا ہے دوسرا گناہ دوسرا ڈاٹ اور ایک باقاتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے ڈرو اس دن سے جتن دلی سیاہ ہو جائے پھر کیا بنے گا کس حال میں پیش ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں شراب پینے والا سوچے یاد رکھیے جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے شراب کے نشیب کرتے ہوئے مر گیا تو ملک الموت آ کے چانس تو نہیں دیں گے نا کہ تھوڑا بھائی جلدی فارغ ہو جاؤ تو ہماری موت کا وقت آ گیا ہے کوئی پہلے نوٹس آئے گا کہ ایک گھنٹے بعد مرنا ہے نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ارے جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلیننگ کیوں کرتے ہو پہلے آخرت کی تیاری کر لے ایسا نہیں کہ پیرس والے نہیں مرتے ایسا نہیں کہ فرانس والوں کو قبر میں کچھ اور ایکسٹرا فیسلیٹیز دی جاتی ہیں ارے جتنا وقت فرانس کے ڈاکیومنٹس بنانے کے لیے جتنا وقت یورپ آ کر سیٹل ہونے میں لگایا اس میں سے تھوڑا وقت قبر بہتر کرنے کے لیے لگا لیتے تھوڑا وقت رب کو رازی کرنے کی کوشش میں گزار لیتے تو آج بہت کچھ آخرت کے لیے جمع ہو چکا ہوتا مگر آج پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اس ایمان کے باوجود دنیا کی محبت میں کہیں کا نہیں رکھا کئی لوگ اپنے وطن پیسے بھیجتے ہیں نا کیوں بھیجتے ہیں کہ آرے ایک وقت آئے گا کہ ہمیں واپس جانا تو وہاں کچھ گھر بن جائے کوئی کاروبار سیٹل ہو جائے ارے جہاں واپس جانا ہے وہاں تو گھر بنانے کی فکر ہے جس قبر میں ہم سب کو جانا ہے وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے اس زندگی کے لیے کیا پلاننگ کی ہے کہیں ایک مہینے کا سفر ہوتا ہے ہم اس کے لیے بیک بھی تیار کرتے ہیں معلومات بھی لیتے ہیں تیاری بھی کرتے ہیں ارے جس قبر میں ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے سفر ہو اس کے لیے کیا تیاری کیا کیا عمال بھیجے کتنی نمازیں پڑھ لیں خدارہ اے میرے نوجوانوں اے میرے اسلامی بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کر لیجئے اپنے رب کو رازی کر لیجئے یہ گناہوں بری زندگی اچھی زندگی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پشتانا پڑھے آپ دیکھتے نہیں اچانک لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں بھی ایک دن جانا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کب جانا ہے آج بھی جا سکتے ہیں لیکن کیا میں آج اگر قبر میں چلا گیا تو ایسی قبر بنا لی کہ قبر میں جاؤں گا تو سکون ہوگا روایتوں میں آتا ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزک کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا اے یورپ میں رہنے والوں دنیا تو اچھی کر لی آپ نے ہو سکتا ہے اپنے وطن میں گھر بھی بنا لیا ہوگا تھوڑے بہتے پیسے بھی بنا لیے لیکن کیا قبر جنت کا باغ بنا لی یا خدا نہ خواستہ دنیا کماتے کماتے میں قبر جہنم کا گھڑا بنا چکا دنیا اتنی اتنی بیکار ہے اور ایسی فانی ہے ایسی بے وفا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے پچھلے دن ہم فاریسٹ میں تھے ہونگ کانگ میں مدنی کافلے میں تھے وہاں ایک اسلامی بھائی نے واقعہ سنایا کہتا ہے ایک شخص پاکستان سے تعلق تھا تیس سال سے ہونگ کانگ میں نوکری کر رہا تھا جاب کی دن رات ایک کیے اور اس کی جاب کیا تھی کہ وہ کسی کے گھر کی چوکی داری کرتا تھا پیسے جمع کر 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 کے اس نے وطن بھیجے ایک کوٹھی بنا لی پاکستان لیکن خود رہنے نہ گیا بلکہ وہاں ایک چوکی دار رکھ لیا کسی کے گھر کا ہونگ کانگ میں چوکی دار تھا اور اس کے گھر پہ چوکی دار بھی تھا خود نہیں جاتا تھا کہ وہ تھوڑے اور پیسے بنا لو آخر کار تیس سال گزار لیے گھر والوں نے کہا اب تو آ جاؤ اب اس کا ذہن بنا کہ اب اتنا بن گیا کہ اب میں سکون کی زندگی گزاروں گا ائر لائن میں اپنا سامان بک کرا لیا کہ دو دن بعد میں بھی چلا جاؤں گا میرا سامان بھی چلا جائے گا اور اب دوستوں نے کہا کہ جا رہے ہو تو کوئی دعوت تو کرو آج کل جو انداز دعوت کا فیئر ویل پارٹی رکھی اور سارے دوست جمع تھے حلہ گلہ ہو رہا تھا اسی دعوت کے دوران اس بندے کا اسی دن اسی رات انتقال ہو گیا جس فلائٹ سے اس نے سامان بک کیا تھا تیس سال بعد اسی سامان کے ساتھ اس کی میت وطن واپس پہنچی جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کہ دنیا دل لگانے والی نہیں خدارہ 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 اپنی آخرت کی فکر کر لیچے اپنی قبر روشن کر لیچے میں کس کس پوائنٹ پر بات کروں مجھے جھمج نہیں آ رہی اتنی برائیاں نظر آتی ہیں مسلمانوں میں نماز پڑھنے والے کتنے جو پڑھتے ان کو آتی کتنی آج مسلمان کہنا لے والا قرآن پڑھنا نہیں جانتا یہاں میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ فرنچ زمان میں بات کرتے ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہیں انڈین ہیں ارے آپ کو فرنچ آ گئی آپ کو قرآن نہیں آیا آپ نے تلاوت نہ سیکھی اور اتنی تلاوت جو قرآن نماز میں پڑھنی ہے وہ تو فرض ہے اگر وہاں غلطی کر رہے تو نماز نہیں ہوگی پھر کتنے ایسے فرض ظلم تھے جیسے میں نے ایک فرض علم بتایا نا بدگمانی اور کتنی ایسی بیماری ہیں جس کے بارے میں ہم نے سیکھنا ضروری ہے یہ سب کہاں سے ملے گا چھرے آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسی نہیں پکی نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے حرام روزی نہیں کمائیں گے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے کسی مسلمان کے لیے برا نہیں سوچیں گے یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی ماحول کی ضرورت ہوگی یاد رکھیں آپ نے فرنچ کیوں سیکھ لی کہ آپ کو فرنچ ماحول ملا پاکستان میں رہ کے کیوں نہیں سیکھی تھی بھائی کیونکہ یہاں انوائرمنٹ ملا تو نیک بننا ہے نا تو نیک انوائرمنٹ اپنانا ہوگا نیک ماحول اپنانا ہوگا ورنہ وہی برائی ہیں وہ برے دوست ہوں گے اور ہماری برائیاں ہوں گی تو نیک ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہے ہم مزید فرانس کے اندر اپنے مدنی کام کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہم مزید اسلامی بھائیوں تو جا کر انہیں گناہ کے راستے سے بچانا چاہتے ہیں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہمارا ساتھ دیجئے چند اسلامی بھائیوں ہمارے پیرس میں کام کر رہے ہیں وہ ایک پرٹیکولر کام کر سکیں گے لیکن اگر جتنے یہاں موجود ہیں سارے اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں خود بھی نیک بنوں گا اور دیگر مسلمانوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کروں گا اچھا اب بیماری دور کرنی ہے نا تو اس کے لئے پرہیز بھی ضروری ہے صرف دوائی سے کام نہیں چلے گا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کسی کا گلہ خراب ہو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب گلہ خراب ہے ٹیبلٹ دے دی ڈاکٹر صاحب نے ٹیبلٹ دے دی ایک ہفتے بعد گیا ڈاکٹر صاحب پورا پتہ کھا گیا گلہ تو ٹھیک نہیں ہوا اب ڈاکٹر پوچھے گا بھائی گلہ خراب تھا تھنڈے پانی سے گلے کو بچایا کی نہیں اس نے کہا جناب میں تو ٹیبلٹ بھی تھنڈے پانی سے پیتا رہا کیا کہے گا ڈاکٹر صاحب زندگی پیتے رو ٹیبلٹ گلہ ٹھیک نہیں ہو نہ پریز کرو پہلے تھنڈے پانی سے اب نیکیاں کر کے گناہ کا مرض نکل جائے ضروری نہیں ہمیں گناہوں سے پریز بھی کرنا ہوگا اور اس کا طریقہ پتہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے مدنی کافلہ دعوت اسلامی کے جب کافلے میں ہم سفر کرتے ہیں تو گناہ سے پریز ہو جاتا ہے تین دن اللہ کے گھر میں رہتے ہیں نیکیاں کرتے رہتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں فرض علوم اور گناہ سے پریز ہو رہا ہوتا ہے تین دن بارہ دن تیس دن بارہ بارہ ماں کے کافلے سفر کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ مل جل کر سیکھیں گے بھی اور دوسروں کو سکھائیں گے اور سب سے بڑی بات گناہ سے پریز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو مدنی کافلوں کا مسافر بنائے جو ہم نے نیتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان نیتوں پر ہم سب کو استقامت اطاف فرمائے بیان میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے کرم سے اپنے عف سے وہ معاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم